السلام علیکم ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے ہیں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے جو لوگ میری چینل پر نیو ہیں وہ جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے آج ملائی ہوں آپ کے لیے ہوم میٹس کرنچیز کی ویڈیو جو کہ بہت ہی ایزیلی اور بہت ہی کیوٹ سے بنی ہے تو آپ ان کو اپنے کسی بھی ڈریس کے ساتھ میچنگ کر کے بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی پیاری لگتی ہیں پہنی ہوئی تو جیس کرنچیز کو بنانے کے لیے جن چیزوں کے آپ کو ضرورت ہے سب سے پہلے آپ کو چاہیے کوئی بھی آپ کپڑا لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ سلکہ کپڑا لے رہی ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو چاہیے سوئی اور دھاگا اگر بٹنز آپ لگانا چاہیں تو لے سکتے ہیں لاسٹک مارکر سکیل اور سیزر تو لیٹس گیٹ سٹارٹیٹ اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ایزی لیے ہر کوئی آرام سے اس کو بنا سکتا ہے سب سے پہلے آپ کو چاہیے کپڑا کپڑے کے اوپر آپ جوئے امبائیومنٹس کریں ٹھیک ہے لینڈ میں رکھ رہی ہوں 24 انچیز اور اس کی ورد رکھ رہی ہوں 5 انچیز ٹھیک ہے بہت دھیان سے آپ نے کرنی ہے میں سکیل کے استعمال یہاں پہ اس لئے کریں لیکن ہمیں لائن ڈراؤ کرنے میں آسانی ہوں گے پھر ہم نے بلکل سٹریٹ اس کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں اس کو دونوں سائٹ سے کٹ کر رہا ہوں تاکہ بلکل صفائی سے جو اس کی کٹنگ ہو جائے بہت دھیان سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جی میں نے اس کی کٹنگ کر دی ہے اب آپ نے اس کی دونوں سائٹ سے 2.5 انچیز 2.5 انچیز کی مارک کر کے اس کو سینٹر سے جو ہے فول کر کے اور اس طرح سے آپ نے اپنے فنگر پہ ریپ کر لینا ہے سلکہ کپڑا تھا تو بار بار پھس لی جا رہا تھا تو میں نے اس طرح سے فنگر پہ ریپ کر کے اس کو ہجاب پین کے ساتھ یا کسی بھی پین کے ساتھ جو ہے پین اپ کر دیا تھا ٹھیک ہے تاکہ یہ بار بار پھس لینا اور سلائی کرنے میں آسانی ہوں اب آپ نے لینا ہے سوئی دھاگہ اور اس کے پر بلکل چھوٹی چھوٹی جو ہے سلائی کرنی ہے سوئی سے ایسے لگے کہ مشین سے کر رہے ہیں آپ مشین بھی use کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ سوئی دھاگے سے آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہی چھوٹے چھوٹے آپ نے اس کے پر تانکے لگانے ٹھیک ہے یہاں پرچی اب ہم اس کو سارا اچھی طرح سے اس کو سی لیں گے پوری پٹی کو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو دھاگے نکلے میں اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے تاکہ یہ زیادہ نیٹنیس بھی آچھیک اب آپ نے اس کی سائیڈ فولڈ کر دی لیا پھر آپ نے لاسٹک لیں گے لاسٹک کی لیندھ آپ میں 5 انچز رکھیں گے ہم اس کے چھوٹی رکھیں گے تاکہ اس کے پر چھوٹے چھوٹے اور وہ بہت ہی پیاری رکھتے ہیں اس کے پر لئے اب ایک بابل پرن کی مدد سے آپ نے لاسٹک اس کے اندر سے گزار لینا ہے ٹھیک ہے اور لاسٹک کے دونوں انٹس آپ نے اچھی طرح سے ان کو سی دینا ہے تاکہ آپ جب اس کو یوز کریں تو یہ کھلنا جائے اور یہ خرابنا ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے سی دینا ہے جو ہماری لاسٹک ہے اس کی سیلائی ہو گئی ہے کمپلیٹ اب والا سٹیپ آپ نے بہت دھیان سے کرنا ہے یہ والا سٹیپ جو ہے اگر آپ بہت دھیان سے کر لیں گے تو آپ کے جو ہے سکرنچی کے جو ہے بالکل پروفیشنل سٹائل لوگ آئے گی ٹھیک ہے آپ نے اس کے دونوں انٹس کو اندر کی طرف فورڈ کر کے اس کی سیلائی بھی آپ نے اندر کی طرف سے کرنا ہے مطلب کہ دھاگا جو ہے وہ بہار کی طرف نظر ہی نا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اوور آل اس کو اس طرح سے سی لینا ہے تو جی ہماری سکرنچیز تیار ہو چکی ہیں اور بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی یہ اور آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں پونی ٹیل کرتے ہوئے بانس میں یوز کر سکتے ہیں اور بریٹ بنا کر یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی پیاری لگتے ہیں پہنیوی ذرا جو فنکی فنکی سی لکاری ہوتی ہے تو اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی